میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے انڈیا کی ایک عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم تھماکوں کے کیس میں سوامی اسیما نن سمیت سب ہی چار ملزمان کو بری کر دیا ہے اس ٹرین کے ایک مسافر کی پپتہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے نیو زیلنڈ میں دو مساجد پر ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین شروع وزیراعظم جسنڈا آرڈن نے بی بی سی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ سفید فارم قوم پرستی پوری دنیا کا مسئلہ ہے پاکستان میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہم میں بے قائدگیاں سوہ تین لاکھ ایسے بچوں کا انکشاف جنہیں قطرے پلائے ہی نہیں گئے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں بارہ برس قبل سمجھوتا ایکسپریس کے بم دھماکے کے تمان ملزمان کو آج پری کر دیا گیا ہے انڈیا سے پاکستان آتی ہوئی مسافر ٹرین میں پانی پت کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا اور ستر افراد ہلاک ہو گئے تھے اکثریت پاکستانی شہریوں کی تھی عدالتی فیصلے کی مزید تفصیل سے پہلے رودات سنتے ہیں حملے کا شکار ہونے والی اس ٹرین کے ایک مسافر کی دھماکے کے بعد آگ لگی تو رانا شوکت اور ان کی بیوی کو ٹرین سے کود کر جان بچانا پڑی لیکن ان کے پانچ بچے ہلاک ہو گئے تھے بی بی سی کی شمالہ جعفری نے رانا شوکت سے فیصل آباد میں ملاقات کی رات بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا سب سو رہے تھے کسی کو پتہ نہیں سب تھردیوں کے دن تھے رضائیں وغیرہ موں میں اوپر لی ہوئی تھی موں ڈھکے ہوئے تھے میرا مجھے کوئی شاید نیند نہیں آرہی تھی یا آنکھیں میں ایسی بند کی تو مجھے شورت سی آواز آئی ڈس خیر کوئی بات نہیں میں لیٹا رہا جب تھوڑی دیر بار میری آنکھ لگی تو میرے سے سانس نہیں لیا گیا پھر میں وہاں سے اٹھا آہستہ ایسے ٹولتا ہوا دروازے تک گیا دروازے تک جا کے جو میں نے دروازے تک کنڈی کھولی اور ہوا اکسیجن لگی اور اگدم آگ بھڑکی جب آگ بھڑکی میں گھبر آ گیا اتنے میں دھوان نکلا کچھ دروازے میں تھے اور کچھ جو میں نے شور مچایا شور مچانے سے ساتھ والے گاڑی کے جو لوگ آگئے انہوں نے دیکھا میرے کمرے میں آگ لگے جلدی جلدی انہوں نے زنجین ہے کنڈی زنجین ہے جو کنڈی گاڑی رکوئی میں گھبرا گئے اب میں کود کے میں نے جناب آوازیں دی اپنے بچوں کو آئیشہ و بلال ہوئے آئیشہ و بلال ہوئے میں آنکھوں کے آگے اندھیر آگے میری اولاد چلی جئی او بھئیہ میرے پاہنچ بچے مر گئے میں یوں ہی پاغل ہو گیا شور مچاتا رہی ہوں اور جب انہوں نے ہمیں دکھایا تو وہ اس حالت میں تھے کہ میں آپ کو اپنی زبان سے بتا نہیں سکتا کہ جو میری آنکھوں نے وہ مندر دیکھا میری بیوی نے دیکھا ہمارے دل پھٹنے ہو رہے تھے کہ جس حالت میں وہ پڑے ہوئے تھے میری بیٹی آئیشہ اتنی بری طرح جل گئی تھی کہ اس کا چیرہ سیر بغیرہ بس میں بتا نہیں سکتا آپ کو وہ کس حالت میں ہمیں بچی بینات دیکھی میں آج تک کسی کو نہیں بتا سکتا جبان میری بیٹی تھی ہمیں مرتے دم تک وہ آنکھوں میں مندر یاد رہے گا اور جو جو لوگ وہاں دیکھ رہے تھے شکیر کرو تو وہ بات حبہ کر رہے تھے ہر آدمی تو انہوں راضہ کر رہا یار یہ کتنے برے لوگ پر رہے بہت آتی ہے مگر ایسی موت کہ ماں باپ کے سامنے مرنے اور ہم بچا نہیں سکے اور اس فیصلے کی مزید تفصیل بتانے کے لئے دلی سوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی شکیل اختر شکیل فیصلہ تو آگیا کوئی مزید تفصیلات پتا چلی ہیں اس کے دیکھیں یہ جو فیصلہ آج آیا ہے اس میں صرف آپریٹیو پارٹس جو فیصلے کے ہیں انہی کا ذکر آیا ہے اس میں مجموعی طور پر آٹھ ملزم تھے ایک ملزم کی موت ہو چکی ہے چار جو ہے آج بری ہو گئے جو اہم ملزم تھے تین مفرور ہیں جن کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے لیکن اس میں جو بنیادی باتیں ہیں جو وہ کیس جو پہلے ہی کافی کمزور لگنے لگا تھا اسیمہ نند کافی عرصے تھے جبکہ اتنا بھیانک واقعہ تھا سٹھ لوگ مارے گئے تھے اس کے باوجود وہ کافی عرصے سے زمانت پر رہا تھے انہیے کی بھی جو پوزیشن تھی وہ ذرا انہیں لگتا تھا کہ شاید اس میں کوئی مسلم شدت پسند تنظیمیں شامل ہیں تو ایک ایسی پوزیشن تھی کوئی تیس بتیس گواہ جو ہے پچھلے چند مہینوں میں منعرف ہو چکے تھے تو لوگوں کو یہ لگنے لگے تھا کیس کافی کمزور ہو چکا ہے اور یہی یہ بڑے ایسپیکٹڈ لائن پر تھا کہ شاید یہ سارے ملزم جو ہے وہ بری ہو جائیں گے اور اس کی مزید تفصیلات جو فیصلے کی ہیں وہ کل اور اس میں سامنے آتا کہیں گی لیکن بنیادی چیز یہ ہے یہ نائی ہے اس معاملے میں جس نے خود سادش کا کیس ان لوگوں پر داخل کیا تھا ان کے خلاف وہ خود ہی ان تمام کیسز کو ثابت نہیں کر سکی دلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کیلئے ہمیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے گزشتہ ہفتے نیو زیلنڈ کے شہر کرائس چرچ کی دو مساجد پر حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے حملہ آور کے بارے میں وزیراعظم جسنٹا آرڈن نے کل پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ وہ اس شخص کا نام اپنی زبان سے کبھی نہیں لیں گی بی بی سی کے نامنگار کلایو مائری نے وزیراعظم سے خصوصی انٹرویو کیا اور سب سے پہلے ان سے یہی سوال کیا کہ اگر حملہ آور کو یاد نہیں رکھا جائے گا تو مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے ایسے افراد کی ذہنیت کو کیسے سمجھا جا سکے گا ہمیں دونوں ہی باتوں سے سبق سیکھنا ہوگا اس شخص کے نفرت انگیز نقطہ نظر کی وجہ کیا تھی اور کس ماحول نے اس نقطہ نظر کو پنپنے کا موقع دیا لیکن نفرت انگیز اقدام کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کی اس کی کوشش کو میں ان باتوں سے الگ رکھ کر دیکھتی ہوں جب آپ نے سنا کہ کیا ہوا تو آپ کی ذہن میں کیا آیا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی رہنما خود کو ایسی صورتحال کیلئے پہلے سے تیار رکھ سکتا ہے اور یہ کہنا درست ہوگا کہ میں خصوصی طور پر ایک امن پسند اور شمولیت میں یقین رکھنے والے ملک کی وزیر آزم ہوں ایک ایسا ملک جہاں دو سو سے زائد نسلوں کی لوگ ہیں اور ایک سو ساٹھ زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم باہر سے آنے والوں کا خیر مقدم کرنے والے ملک کے طور پر جانے جاتے ہیں تاہم جس شخص نے نیوزلینڈ میں یہ حملہ کیا اس نے انہی وجوہات کی بنا پر ہمیں چنا اس لیے سب سے پہلے تو مجھے اس بات سے صدمہ پہنچا کہ ایسا کچھ ہمارے ہاں کیسے ہو سکتا ہے جب آپ گن کنٹرول قوانین میں سختی کی کوششیں کر رہی ہیں اور آپ اسے جلد از جلد کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے پہلی بات تو بہت واضح ہے وہ ہے ملٹری سٹائل سمی آٹوماتک ہتھیاروں کا نیوزلینڈ میں دستیاب ہونا ہاں ہمارے یہاں دے ہی علاقوں میں ہتھیاروں کی جائے ضرورت ہے لیکن میرا خیال ہے ایسے ہتھیار جو تقنیقی طور پر زندگیوں کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے ہی جزائن کیے گئے ہیں ان کی روک تھام کے لیے وہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے نیوزلینڈ میں سفیر فارم بارہ دستی کے لہر کے بارے میں آپ کتنی فکر مند ہیں صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں میرا پیغام عالمی سطح پر ہے میں ان باتوں کو الگ الگ رکھ کر دیکھتی ہوں کہ ہاں حملہور آسٹریلیای شہری تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیوزلینڈ میں ایسے نقطہ نظر کے لوگ نہیں ہیں جو اقلیتوں کے خلاف ہوں گے لیکن انہیں نیوزلینڈ کی اکثریت مکمل طور پر مسترد کر دے گی باوجود اس کے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے ماحول کو فروغ دیں جہاں اس نقطہ نظر کی جگہ نہ ہو اور ہر ایک کی شمولیت کو پنپنے کا موقع ملے میں یہی اپیل عالمی سطح پر کروں گی نیوزلینڈ میں جو ہوا وہ ایک ایسے شخص کے ذریعے ہونے والا تشدد تھا جو کہیں اور بڑا ہوا اور وہاں اس نقطہ نظر کا حامی بنا تو اگر ہم عالمی سطح پر یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ روادار اور شمولیت میں یقین رکھنے والی دنیا میں جی رہے ہیں تو ہم اس بارے میں سرحدوں کے دائرے میں نہیں سوچ سکتے ہیں اور اس مسئلے پر ہمیں ایسی ہی رہنمائی کی ضرورت ہے حالتو اب آپ لوگوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے نزدیک کیسے لائیں گی میں تو یہ تسلیم کرتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ تو پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے میری ذمہ داری یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی انہیں جدہ نہ کر سکے آپ کو یقین ہے کہ آپ ایسا کر سکیں گی بے شک یہ انیوزیرین کی پہچان ہے سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ شام میں دولت اسلامیہ سے لڑنے والی یہ جنجو کیوں رقص کر رہے ہیں بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی پاکستان کو پولیو سے پاک کرنے کی کوششوں کے باوجود اس وائرس کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکا ہے حال ہی میں ایسے بچوں کی ایک بڑی تعداد کا پتہ چلا ہے جنہیں پولیو کے قطرے ان کے والدین نے پلائے ہی نہیں پشاور کے نوتیا قدیم کی خاتون جہائشی اپنے نواسے نواسیوں کو پولیو کی قطرے صرف اس لیے نہیں پلانا چاہتی ہیں کہ انہیں اس دوائی پر شک ہے جیسے ہی میرے نواسے نے قطرے پیئے تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان قطروں میں ایسا کیا ہے پھر میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ اس میں زہر ہے اس کے بعد سے میں نے پولیو کے قطرے دینے سے انکار کر دیا پولیو کی واکسین کے بارے میں شکوک و شبھاک کا مقابلہ واکسینیشن کرنے والی ٹیمیں کیسے کرتی ہیں پشاور میں یونسیف کے کمیونیکیشنز آفیسر نے کہا کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پولیو کے قطرے پیلانے سے انکار کر رہے ہیں تو ہم علاقے کے رہنماوں کو ساتھ ملا کر جرگے کر کے لوگوں کے خدشات دور کرتے ہیں لیکن شکوک و شبھات ایسے تعلیمی آفتہ لوگ بھی ظاہر کر رہے ہیں جنہیں اچھی طرح معلوم ہیں کہ پولیو کے قطرے پیلانے سے انکار کرنا قانونی جرم ہے پانچ پر اس پہلے پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد تین سو سے زیادہ تھی لیکن پولیو کے خطرے سے نمٹنے کے لیے حکومتی کوششوں کے بعد گزشتہ برس تک یہ تعداد بارہ رہ گئی تھی اس برس کے پہلے تین ماہ میں اب تک پولیو کے چار کیسز کا اندراج ہو چکا ہے لیکن اس بات کی تشویش زیادہ ہے کہ اب تک ویکسینیشن مہم میں سوہ تین لاکھ ایسے بچے ہیں جن کو قطرے پلائے ہی نہیں جا سکے ہیں ہمارے ساتھ ہی سہر بلوج پولیو کے خلاف مہم میں پولیو ورکرز کے ساتھ کچھ علاقوں میں گئیں اور اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سہر جب آپ اسٹوری کے سلسلے میں پولیو ٹیمز کے ساتھ ان علاقوں میں گئیں آپ کا تاثر کیا ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ کافی بڑا مسئلہ ہے آلیا کیونکہ جب ہم لوگ پولیو ٹیم کے ساتھ وہاں پر جا رہے تھے تو تقریباً زیادہ تر لوگوں نے ہی منع کر دیا تھا وہاں پر پولیو کے قطرے پلانے سے حالانکہ وہاں پر یہ بھی ہو رہا تھا کہ جو سکولز ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے ساری جو آرگنائز کیا ہوا تھا پولیو کی جو ہوتی ہے ویکسین ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ذہن میں کچھ شک و شبھات بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ زیادہ تر اس وجہ سے پرپیچویٹ ہو رہے ہیں زیادہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ فیس بک پہ اور انٹرنیٹ پہ جس طرح کی ان کو تفصیلات دی جا رہی ہیں وہ ساری انٹی پولیو ویکسین ہیں مجھے یہ تو سمجھ آیا کہ جو خواتین یا جو لوگ بچارے گھر کے حد تک محدود رہتے ہیں یا ایسے کام کرتے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن اتنا نہیں ہوتا وہ اگر اس طرح سوچے تو سمجھ آتا ہے لیکن ہمیں وہ بھی لوگ ملے جو کہ اچھے خاصے پڑے لکھے تھے اور کام کرتے تھے لوگوں سے ملتے جلتے تھے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کی بھی یہی اس میں رائے تھے تو سہر آپ کو کیا لگتا ہے وجہ کیا ہے حکومت نے کوشش تو کافی کی ہے نا کہ جو یہ شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جائے لوگوں میں آگا ہی پھیلائی جائے اس کے باوجود یہ کیوں نہیں ختم ہو پا رہے یہ شکوک لوگوں کے ذہن میں جو ہے دیکھیں ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت بے شک بہت کام کر رہی ہے اس کے حوالے سے لیکن اس میں ایک چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ صرف پولیو کی جو مہم ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہائلائٹ بھی کیا گیا تو بہت سے لوگ یہ کراچی میں بھی ہوتا ہے اتحار ٹاؤن وغیرہ جتنے بھی یہ جو باہر کے علاقے ہیں جو مطلب کراچی سے تھوڑے سے باہر ہیں ان علاقوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیو پر اتنا زیادہ کیوں فوکس کیا جا رہا ہے اتنا زیادہ کیوں اس پر انسسٹ کیا جاتا ہے اس سے ان کے ذہن میں شک پڑتا ہے کہ شاید کچھ چیز ہے اور پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ جو ایبیٹ آباد کا پورا ہوا تھا معاملہ جس میں شکیل آفریدی صاحب کے اوپر بھی کیس بنا تھا اور وہ کس طرح سے save the children کے نام سے وہاں پر گئے تھے تو اس کے بعد سے یہ جو ایک ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایک جو چیز ہے وہ نہیں جا پا رہی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو کے پی کے میں خیبر پختونخواہ میں انہوں نے مہم چلائی تھی جس میں پولیو کو بھی شامل کر دیا تھا پولیو کی مہم الگ سے نہیں رکھی تھی تو جب آپ ایک ہیلتھ کیر کے اوپر اگر آپ ایک پوری مہم چلا رہے ہیں اس میں پولیو کے کتروں کو الگ سے ہائلائٹ کرنے سے بہت زیادہ شبہات بڑھتے ہیں اسلام آباد سے سہر بلوچ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ شام میں امریکی اتحادی افواج کی مدد سے نامنہ دولت اسلامیہ سے لڑنے والے مقامی جنگجوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے آئیس کے قبضے میں موجود آخری علاقے کو چھڑا لیا ہے لیکن کچھ جنگجوں کی سرپرسی میں لڑنے والی ان فورسز نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ وہ ابھی پوری طرح سے فاتح ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے شام کے جنگزدہ علاقے باغوز سے نامنگار علیم مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام اس رپورٹ میں کچھ مناظر ایسے ہیں جن میں فلاش فوٹوگرفی کا استعمال کیا گیا ہے یہ لوگ شمالی شام میں خوشی سے رقص کر رہے ہیں یہاں مقامی فورسز کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دولت اسلامی کے قبضے سے اس علاقے کو پوری طرح آزاد کرا لیا ہے بی بی سی کی ٹیم اس علاقے تک ایک بہت بڑے زمینی حملے کے بعد پہنچی ہم وہاں پر حملے کا آخاز دیکھنے کے لئے موجود تھے اردگرد کے پہاڑوں میں دولت اسلامی کے بچے کھچے جنگجووں نے بھاری گولہ باری شروع کر دی اسکریت پسندوں کو ہتھیار ڈالنے کے کئی معاقے ملے لیکن انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا دن کے وقت ہمیں ایک مقامی جنگجو اس جگہ لے گیا جہاں سے ہم دولت اسلامی کے کیمپ کی تباہی دیکھ سکتے تھے دولت اسلامی کے کیمپ کے بڑے حصے کو پہلے ہی ان کے قبضے سے چھڑوا لیا گیا تھا لیکن لڑائی پھر بھی جاری رہی ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم دولت اسلامی کے جنگجووں کو میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے دیکھ سکتے تھے وہ جوابی کاروائی کی تیاری کر رہے تھے دولت اسلامی نے خود کیمپ کے اندر سے ایک ویڈیو جاری کی جس میں ایک عورت جنگجو کو لڑتے دیکھا جا سکتا ہے پورا علاقہ ہماری فورسز کے کنٹرول میں ہے ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس علاقے سے دولت اسلامیہ کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے کچھ عسکریت پسند چھپے ہوئے جن کے ساتھ ہماری جھڑپیں ہو سکتی ہیں اگر دولت اسلامیہ کے چنگل سے تمام علاقے بھی چھڑوا لیے جائیں تب بھی اس شدت پسندگیروں سے لاحق خطرہ پوری طرح ختم نہیں ہوگا لیکن یہ سپاہی فلحال اپنی جیت پر خوش ہے ان کے لیے آج کا دن ان کا دن ہے آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیبین کا بڑا موضوع بارہ برس قبل سمجھوتا ایکسپریس کے بم دھماکے کے تمام ملزمان کی بریت تھی اس دھماکے کے بڑے ملزم سوامی اسیمان نند سمیت سبھی چار ملزمان کو عدالت نے یہ کہہ کر بری کر دیا ہے کہ اس استغاسہ دھماکے میں ان کا ملوث ہونا ثابت نہیں کر سکا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا چپٹھ ہانڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں آلی ناسکی کو اب اجازت دیجئے